بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیددو سب سب خیر و عافظ ہی ہوں گے جاوا سکرپٹ کی لیکچر سیریز کا آج ہماری لیکچر نمبر 82 ہے جس کے اندر ہم فارم ایونٹس کا پارٹ 2 کور کریں گے جس کے اندر ہم فارم کے جو ریمیننگ ہمارے ایونٹس بچ گئے تھے وہ کور کریں گے پریویس لیکچر 81 کے اندر بھی میں نے آپ کو فارم کے ڈیفرنٹ ایونٹس سکھائے تھے جس کے اندر میں نے آپ کو انپوٹ ایونٹس سکھایا تھا میں نے آپ کو فوکس ایونٹس سکھایا تھا بلور ایونٹس سکھایا تھا آج دوستو پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو چینج ایونٹس سکھاؤں گا سلیکٹ ایونٹس سکھاؤں گا سمیٹ ایونٹس سکھاؤں گا اور انویلیڈ ایونٹس سکھاؤں گا دوستو یہ چینج جو ایونٹس ہوتا ہے یہ تب ٹریگر ہوتا ہے جب آپ اپنی کسی بھی input field کے اندر جو value ہوتی ہے اسے change کرتے ہیں select event دوستو تب event ہوتا ہے جب آپ اپنی کسی بھی input field میں لکھے ہوئے text کو اس طرح سے select کرتے ہیں تو then یہ select event جو ہے وہ trigger ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے یہ submit event ہے یہ تب trigger ہوتا ہے جب آپ اپنے اس farm کے data کو submit کرتے ہو تو اس کے لئے آپ پہلے submit کا button آپ کے پاس یہاں بھی ہونا چیز ہے تو پھر ہی then جیسے یہاں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ farm بنائے ہوئے جس میں دو input field ہے اور اس کا submit کا button ہے جو submit event ہے یہ trigger ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو invalid event یہ دوستو ایک ایسا event ہے جو اگر آپ کسی بھی input field میں کوئی value skip کر دوں مال جیسے اگر وہ input جیسے یہ جیسے آپ کے پاس یہ input field ہے email اب آپ کتنا email کا proper format ہوتا ہے اگر دوستو آپ email کو اس کے proper format کے ساتھ write نہ کرو مضبط add the rate gmail.com اس طرح سے proper format نہ لکھو تو یہ جو آپ کا invalid event ہے یہ automatically trigger ہو جاتا ہے جب آپ invalid کوئی value enter کرتے ہو ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو change event کرنا سے کھاتا ہوں دوستو کسی بھی event کو کرنے کے لیے ہم نے پیچھے سیکھا تھا java script کی advance lecture series کے اندر ہم نے add event listener نام کا ایک method کیا تھا وہ کیسے لگاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جس جس اپنے HTML tag کے اوپر event لگانا ہو اس کو سب سے پہلے target کرتے ہیں تو میں نے یہاں بھی میں نے اپنی اس input field جس کو type text meant دی ہوئی ہے اس کو rl-remin ایک id دی ہوئی ہے f name کے نام سے تو میں یہاں بھی آتا ہوں میں نے کہا document sorry document.getelementbyid getelementbyid اور id کیا ہے اس کی اس کی id ہے دوستو f name تو یہاں سے میں نے یہ id copy کی اور یہاں بھی paste کر دیا اب اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اپنی اس input field کو target کر دیا ہے اب دوستو جب آپ اپنے HTML کے tag یا element کو target کر لیتے ہو اس کے بعد آپ اس کے اوپر dot add event listener method اپلائی کرتے ہو تو میں نے کہا add event listener اب اس add event listener method کے اندر دوستو آپ دو چیزیں پاس کرتے ہو پہلے double condition کے اندر آپ اس event کا نام بولتے ہو جو event آپ نے apply کرنا ہے اپنے اس جس چیز کو آپ نے target کیا HTML کے اس element کے اوپر جو اپنے event کال کرنا وہ event آپ لگاتے ہو میرے event کا نام ہے change event تو یہاں بھی میں نے کہا جب اس کے اوپر change event apply ہو کونسا event change event ٹھیک ہے دوستو event بتا دیا اس کے بعد دن دوستو کامل گایا اور اس کے بعد دوستو ہم کیا بتاتے ہیں اپنے اس function کا نام مطلب کہ جب یہ change event trigger ہوگا تو اس کے trigger ہونے پر کونسا function execute ہو javascript کا اس function کا ہم نام بتائیں گے تو پہلے میں ایک کام کرتا ہوں پہلے یہاں پہ میں last week semikon دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ function کا نام میں نے بتا دی ریسے ریسے change event change function change function لیں کچھ اس طرح ٹھیک ہے تو add event listener پہلے اپنے event کا نام بولتے ہیں ڈبل کٹیشن پہلے اپنے اس function javascript کے function کا نام بولتے ہیں جس function کو آپ نے execute کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ function کا نام لکھ لیا change function اب یہاں پہ اس function کو میں یہاں پہ define بھی کر لیتا ہوں اس کے لئے میں نے دکھا function keyword اور then میں نے function کا name change function then on back it اور اس کے بعد اس طرح function کی body یہ یہاں پہ 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 پہلے نگیوں لگ جاتا ہے اس طرح سے اب اس body ہم سال کے سال کیا کریں گے کوڈ کریں گے جو بھی آپ چاہتے ہو کہ جب آپ اپنے اس input field کا جو text ہے جب اسے change کرو then کیا activity perform ہو وہ آپ یہاں پہ بتاؤ گے لیت دوسر میں جاتا ہوں جب بھی اس input field کا جو text ہے جب میں change کروں تو automatic alert box اس کے اندر آپ نے جو بھی اس input field کے text دکھا ہوگا وہ text automatic alert box میں دکھائی دے تو اس کے لئے میں یہاں پہ alert generate کرو آئیت ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پہ لکھوں گا alert ہاں alert دوسر میں لکھ دیا جیسے let's میں کچھ بھی لکھ دیا جیسے جیسے جل میں جاتا ہوں کہ یہ جو میری input field جس کو ID دی ہوئی ہے f name اس کے لئے value مجھے حاصل کرنی ہے اس کو حاصل کرنے لئے میں لکھا this dot اور this dot کے اندر میں نے کہا دیا جیسے کیا کھوں میں اس کے اندر جیسے میں نے کہا دی یار جیسے this نہیں بلکہ یہ جس کو ٹرل کرنا اس کا reference دو گے تو میں نے یہاں پہ کہا دیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور میں نے کہا f name جو میرا ID ہے dot اس کو target کرو dot اس کے اندر جو بھی value ہے مجھے دے دو ٹھیک ہے value میں لئے ایک variable دے دی دی یعنی یہاں let value name variable بنائی equal display اتنا ہم نے کار لیا اب چلتے ہم آپ کو دکھاتا ہوں کیسی کام کرے گا یہاں میں کچھ بھی لکھ مجھے چینج event ہوتا جب ہم کچھ بھی لکھ 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 جو چینج ٹھیک خیزر خیزر لکھ خیزر ٹھیک 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 بکس میں لکھ value equal یہاں بھی یہ trigger نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے ہوگا ایک جب بھی آپ ٹھیک 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 اس طرح سے دوسر آپ کا جو آپ نے پہلا ایونٹ ہے وہ سیکھ لیا لگانا سیکھ لیا دن دوسر اگلا ایونٹ ہے سیلیکٹ ایونٹ یہ دوسر سیلیکٹ ایونٹ کیا بتایا تھا میں نے اس کے بارے میں آپ کو کہ جب بھی آپ کسی بھی انپور فیلیوں مجھوڑ ٹیکسٹ کو اس طرح سیلیکٹ کرتے ہیں تو تب یہ ٹرگر ہوتا ہے اس کے لئے دوسر میں کیا کروں گا اگین اسی میں ایسی ایڈ ایونٹ کو کپی کر رہتا ہوں اور یہاں پیش کر رہتا ہوں اور پیش کریں کے بعد سکر یہاں پہ میں اب مجھے ایونٹ کا نام چینی اک ہوں میں نے اے میرا اس ایونٹ ایونٹ لگے تو ایک میکنن ایک فنکشن جس کا نام ایک اسگیا ہوں گا ایک س買ٹھ Co اسی فنکشن کو ڈپلیٹ کر لیتا ہوں اس فنکشن کو نام چین کر کے رکھتا ہوں سیلیکٹ فنکشن سیلیکٹ فنکشن یہاں پہ جو بھی ہم سیلیکٹ ہم نے تیکسٹ سیلیکٹ کیا ہے وہ ہمیں یہاں پہ الیٹ بوکس میں دکھائی دیں بلکہ الیٹ بوکس میں ایک میکسی جائے الیٹ بوکس کے اندر ایک میکسی جائے جیسا ہی جو جو وہ آپ کو جانا ہے جب یہ ایڈ ایڈ ایوانٹ لیسینر کے اندر جب یہ ایوانٹ ٹریگر ہوگا آپ کا آپ کا یہ سیلیکٹ فنکشن نام کا فنکشن ہی ایکزگیوٹ ہو جائے گا اور جب یہ فنکشن ہے تکیٹ ہوگا تو آپ کی الیٹ بوکس میں دکھا ہوا ہوا ہے یو سیلیکٹیٹ سوٹ تیکسٹ یہاں اکیسِ ہنا بے یو آر سیلیکٹڈ تیکسٹ یہ اسے ہوا ہے اور یہاں میں کچھ بھی بہلے لکھا ہے اور یہاں باہر کلک کیا دیکھو یہ آپ کوئی سا ایبنٹ کال ہوا ہے چینج ایبنٹ کال ہوا ہے اس کو دیکھنا جب میں اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے پر دیکھو اس نے فوراں سے آپ کا سیلیکٹ جو ایبنٹ تھا وہ ٹریگر ہو گیا اور اس نے دیکھو کہہ دیا اکی کیا چلیں جب ٹیک ہو گیا تو اس طرح دوستو آپ نے چینج ایبنٹ بھی سیکھ لیا اور آپ نے دوسرا جو ایبنٹ ہے سیلیکٹ ایبنٹ وہ بھی سیکھ لیا ہے اب دوسرا جو ایبنٹ ہے اس کا نام ہے جی سمیٹ ایبنٹ دوسرا یہ سمیٹ ایبنٹ تب کام کرتا ہے کہ جب آپ اپنے اس فارم کی ریٹا کو سمیٹ بنگی سا سمیٹ کرتے ہیں مطلب جب آپ اس سمیٹ کو بینٹ کے پر کلک کر گی سمیٹ کرو گناہ پر لڑنی لگا ہے دن ہی یہ فارم جو سمیٹ ایوٹ ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ دوستو یہ جو سمیٹ ایوٹ ہے نا یہ آپ اپنے اس فارم کے ٹیگ اندر لگاتے ہو مطلب یہ آپ کا فارم کا اپنی نا اس کے اندر آپ اپنا سمیٹ ایوٹ لگاتے ہو اور اب میں نے آپ کو ایڈ ایوٹ لگانے سکھا دیں گے اب تیسر جو ایمیٹ ہے سمیٹ ایمیٹ پر میں یہاں پر ڈیک لگا لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے ہم ہم ایمیٹ کے نام سے پر شروع نام کی شروع پر لکھتے ہیں اون تو اون آگے میں لکھا سمیٹ ایمیٹ اون سمیٹ اور اس کے اندر جو بھی اپنے ایمیٹ کارل گئے نا وہ اب لکھ سکتے ہیں لیکس میں جاتا ہوں دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے لائٹ بوکس کے اندر ہے alert کے در مسیجھے گئے جیسے your information your information submitted submit your information submit ایسے بس اتنا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسے لکھا ہوا آج ہے ٹھیک ہے اب دوست میں نے اپنے بات دیدوں کے دن کے دفعہ آپ کو پہلی چیز میں نے کہا کہ یہ ہے کہ یہ جو سمیٹ ایونٹ ہے یہ تب تیر ہوگا جب آپ اپنے فارم کا ایٹا سمیٹ بٹن کے ساتھ مطلب ہمم پر اپنے 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 دن لگے میں جامٹوں کو بھی کسی جواسکرپ کیا سکتے ہو یا کا ذریعہница دن لگے پہلے آپ کے یہاں پہ چینجی ایونٹ کال ہوگا دیکھنا میں نے کوئی بھی چینج کی باہر کئی کلک کیا یہ دیکھو چینجی ایونٹ کال ہو گیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے سیلیکٹ کیا دیکھو یہ کلک کیا اور یہ دیکھو یہ آپ کا سمیٹ جو ایونٹ تھا وہ ٹرگر ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے یور انفرمیشن سمیٹ اوکی کیا اور اوکی کیا میں نے آپ کی یہاں پہ دیکھو آپ کا اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تین ہو آپ نے ایونٹ کال کر دی اب چوتھا کونسا تھا انویلیڈ ایونٹ دوسرے یہ انویلیڈ ایونٹ کسی بھی آپ انپوٹ فیلڈ پہ لگا سکتے ہو لیکن یہ بات یہاں رکھیے گا موسٹی ہم اس سے رکھاتے ہیں جب ہم نے کسی بھی انپوٹ فیلڈ کے اندر جو ہے ریکوائیڈ اٹریبوٹ لکھا ہو ریکوائیڈ سمجھے ہو ریکوائیڈ کا ملکہ ہے کہ یہ اس انپوٹ فیلڈ کے دیٹا دینا ضروری ہے لیکن دوسرے جو آپ کی ایمیل انپوٹ ہوتی ہے جو آپ کی انپوٹ ٹ ایمیل ہوتی ہے اس کے اندر بقاعدہ ایک فارمیٹ ہوتا ایمیل لکھنے کا ایمیل لکھنے کا ایمیل ڈاٹ کام ایمیل ڈاٹ کام ایسے تو اگر آپ وہ والا فارمیٹ کمپلیٹ نہ لکھو اور ڈیٹا سمیٹ کرنے کی کوشش کرو تو کیا ہوتا جیسے ابھی میں آپ کو دیکھوں یہ دیکھنا ذرا اگر فرض کرو آپ نے یہاں پہ آئے اور کچھ بھی لکھا لیٹس اپنے لکھا خیزر خیزر لکھی آپ نے یہاں پہ کلک کیا اوکے ابھی اوکے تو یہ مذہب دوستو اس کا تو اب یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جس کے اوپر ریکوائیڈ ایٹریبوٹ لگا ہوا ہے اوہ سوری فارمیٹ ایٹریبوٹ لگا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے اب میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پہ نا این ویلیڈ ایمیل لگا رہتا ہوں تو یہ جو میرا ایمیل انپوٹ ٹائپ ایمیل ہے نا اس کو میں ایک ایڈی دی ہوئی ہے بائی ڈیفالٹ ایمیل والی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں نے یہ یہاں بھی آگے کہا اسی کو میں ڈبلی کر لیتا ہوں سب سے پہلے دوسو میں نے اس چیز اس اپنے انپوٹ فیلڈ کو ٹارٹ کیا جس کے اوپر منہ اپنا ایویٹ لگانا ہوں تو میرے اس انپوٹ فیلڈ کو جب میں ایڈی دی ہوئی ہے وہ کونسی ہے ایمیل آئیڈ ہے تو یہاں سے ایمیل میں نے یہ ایڈی کا پی کی اور یہاں پہ آگے پیسٹ کرا دیا اس کو دیکھا تو میں نے عبارت آیا کیا کہ میں اس دیکل کہا یہاں کو یہاں ایک قابول ٹھول پہ میں ہے دیکھا ک verdict لگانا ، کے سقیئے ایک ہم اس نے ڈپلیٹک کر لیٹا ہوں تم سکنسا ہم ، ایک آگ اس کو ہی نہیں ہے اب ان میں یہاں کر جائے فشن ہی ہیں اس پید کیا رہو ہوں ٹھیک ہے اور یہاں بھی میں اس کے اندر دکھتا ہوں جیسے پلیز فیل کوریکٹ ایمیل آئی ڈی ٹھیک ہے جی اب دیکھنا ہزار یہاں بھی آتا ہوں ایف آفیس کرتا ہوں ریفریش کانچنو کو پر کلک کرتا ہوں یہاں بھی دیکھنا ہوں جیسے ایمیل لکھا ایسے لکھ کے سمیٹ کو پر کلک کیا اور یہ دیکھا دوستو فوراں سے آپ کا جو ایمیل آئی کے اوپر ہم نے ایمیل آئی ڈی اپنی جو ایمیل آئی ڈیا اچھے دیکھے سے پہلے فیل کرو اگر دوستو آپ یہاں بھی ایڈ در لکھ کے پھر سمیٹ کرو گے پھر بھی آپ کو یہ کہہ رہا پلیز فیل کوریکٹ ایمیل کیونکہ ابھی بھی آپ اپنا ایمیل ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ رہے تو یہ دوستو ایمیل آئی ڈی ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو چاروں سکھا دیں گے چینج ایونٹ بھی سکھا دیں گے سیلیکٹ ایونٹ بھی سکھا دیں گے سمیٹ اور انویلڈ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کے سمجھ آگی ہوگی تھانکیو سو میٹیل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ